باواز بلند بھولیے سبحان اللہ حضراتِ زبقار عطیق چاندازمی صاحب انہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور حسین عداز کے ساتھ آلِ پاک کا ذکر جہاں بھی کیا جائے مقبولیت کی گھڑیاں جو ہیں وہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہیں حضراتِ زبقار بوہی کلام آلِ پاک کی در کی نوکری اس شہر کے ساتھ عطیق بھائی میرے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کلام فیصل آباد میں مرکزی محفل میں یہ کلام پڑھا الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی عزتوں سے نوادہ کہ میری دعاوں کو وہ درجہ ایک قبول ملے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں میں اپنے لئے بھی کروں گا میرے والد صاحب میرے بھائی جان میری بابی جان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے میں ان کا بھی آج واسطہ دیتا ہوں اس عظیم بارگاہ میں اور خصوص بلخصوص بھائی مذر صاحب نے ہر کسی کے پس میں یہ کام نہیں ہے محفل کروانا جب اوپر سے منظوری ہوتی ہے اوپر سے کرم ہوتا ہے تو بندہ محفل کرواتا ہے لاکھوں کروڑوں پا لوگوں کے ساتھ پاس پیسہ ہے جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا سعیوال میں گوشت کا بھٹا لگاتا تھا بس سرکار کے ذکر سے وفا کی محفت کی لگن کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دکانہ کا مالک منا دی یا وجہ کیا ہے اسے نے کہا میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے میری سرکار کا ہے جو کچھ بھی ہے آل کا ہے کیونکہ میں آل کے در کا نوکر ہوں آج دوائیہ شکل میں چاچا جی شمس دین مرہوم کے لیے ہم دعا کریں گے جتنے احراب ہیں سٹیج پر بیٹھے ہیں پندال پر بیٹھے ہیں بس واسطہ اس بیپی کا دینا ہے خدا کی عزت کی قسم جملہ میں نے دینا ہے سبحان اللہ کی صدا آپ نے دیری ہے میرے آقا کی شان یہ ہے مقام یہ ہے کہ جب میرے آقا آتے ہیں تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے جب سیدہ قیبہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ آپ آتی ہیں میرا نبی کھڑے ہو جاتی ہے اس بیپی کی بارگاہ میں میری دعاوں کو ہاتھ دوائیہ شکل میں بلد کر کے بولنا ہے کہ میری دعاوں کو میری دعاوں کو وہ در جائے قبول ملے میں جو بھی مانگو مجھے صدقائے بطول ملے میں جو بھی مانگو مجھے صدقائے بطول ملے بطول ملے آت بلند کر کے بولنا ہے یا سیدہ گری بارگاہ میں سبیل تجاہ بیکھ کرتے ہیں چھوٹے محسوس مچے بھی ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور سفیت داری والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں مولا کوئی تو ایسا ہوگا جس کی آج دعا میں اثر ہوگا مولا پی پی کا واسطہ دیتے ہیں کرم فرما اور ہمارے چوتی جنی کے جنے بھی وفات پاتھ سکے ہیں بزرگ تمام کی بخشش فرما اور خصوص مل خصوص چاچا شمدستین مرحوم کو جنت میں عالی مقامات افکرما میری دعاوں کو وہ درجہ قبول ملے میں جو بھی مانگو مجھے سندگائے پہ دول ملے آپ کو وہ درجہ قبول ملے اے نامی زد مآب زہرہ نبی دی بیٹی نیاب زہرہ تیرے ہر ایک چمند بھلو سنام کر دے گلاب زہرہ میری اکلدار اے فیصلہ علی سوالے جباب زہرہ جباب زہرہ جباب زہرہ کو تیرے شہر سے بھگز رکھے مریض ہے نائلاج زہرہ شبیر شمطردی امی زہرہ نبید گھر بچھے جمی زہرہ تیرے فاقے دے بھگز صدقہ میں کھانا شامی دے دمی زہرہ ساٹھی عرضی قبول کر لے اے تیرے پھراد کمی زہرہ ساٹھی عرضی قبول کر لے یا سیدہ یا تیبہ یا تاہرہ خدا کی عزت کی قسم جملہ بڑا بڑا ہے قیامت کا دن ہوگا اما حفا کی سباری آئے گی کوئی صدا نہیں آئے گی اما حجرہ کی سباری آئے گی کوئی صدا نہیں آئے گی رب کعبہ کی عزت کی قسم جب سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ سیدہ فاطمہ کی سباری آئے گی ایک صدا آئے گی لوگوں اپنی قدروں کو چکا لو محمد کی بیٹی کی سباری آئے گی یا سیدہ یا سیدہ حضرات یہ کلام بہت لبا ہے بس یہی کہتا ہوں جو بھی بیٹھے ہیں جن کے اس فانی دنیا سے چلیں گے ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن آج اگر حضور کے ذکر سے وفا کر لی حضور کا ذکر کو عام کر دیا قرآن میں اشاد ہے اے محبوب تیری ہر آنے والی کھڑی سے ہر آنے والی کھڑی بہتر ہوگی وجہ کیا ہے اے محبوب تیرا گھر گھر میں ذکر ہوگا گلی گلی میں تیرا ذکر ہوگا آج اسی ذکر کی نسبت سے جتنے بھی اس فانی دنیا سے مسلمان چلیں گے اللہ تمام کی بخشیش فرمائے حضرات اکرام یہ قدر بلا تخیر بلا تمہین خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت مفکر اسلام عظیم خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا کاری عدیل ارشاد نقشبندی صاحب میں ان سے عدب سے گزارش کروں گا فیصل آباد سے ہمارے مہمان خطیب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ ہم نماز ادا کرنے کے بعد ختم پاک پڑھیں گے علامہ صاحب کا بیان سننے کے بعد جتنے عباب ہیں نعروں میں استقبال کریں گے نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید موسیقی موسیقی